بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بہترینڈز ہمارے آپ جانتے ہیں اب ہمارا چپٹر نمبر سیون چل رہا ہے اور آج الحمدللہ ہمارا اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے لانسٹ لیکچر جو تھا جس کو میں نے جس لیکچر نمبر ایٹین لکھ دیا تھا سو بیسکلی وہ چپٹر سیون کا لیکچر واہن ہی تھا سو سرینڈز آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے چپٹر سیون کا اور اس کے اندر اب آپ دیکھیں ہم نے ریجیکشن پڑھنی ہے وہ وائٹل فورس تھیوری کی اگر میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں تو وائٹل فورس تھیوری جو کہ جے جے برزیلیس نے ایٹین ففٹین میں گف کی تھی اور ایک آرڈنگ ٹو دیکھ تھیوری اس نے کہا تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے یہ جسٹ کسی لیونگ ٹھنگ سے ہی جنریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ لیونگ ٹھنگ میں وائٹل فورس ہوتی ہے جبکہ اس تھیوری کو 1828 کے اندر فریڈریک وولر جو کہ ایک سائنٹس تھا اس میں ریجیک کیا اب اس میں کیسے اس کو ریجیک کیا بیسی کے لیے جو فریڈریک وولر تھا یہ ایسا سائنٹس تھا کہ اس کو شوک تھا یہ سائنائٹ کمپاؤنڈز کو سٹیڈی کرتا تھا جو آپ کے بعد سائنائٹ کے کمپاؤنڈز ہوتے تھے like he was interested in the chemistry of سائنائٹ کمپاؤنڈز یہ ان کو سٹیڈی کرتا تھا اور انہیں سے ڈیفرنٹ رییکشنز بھی لیب آٹریز کے اندر کرتا رہتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ رییکشن کر رہا تھا اور یہ جو ہمارے پاس ابھی یہاں پر یوریا کی پروڈکشن مغیرہ ہوگی یہ سب ایکسیڈنٹلی تھا لیب آٹری کے اندر اگین وہ اپنا کوئی ایکسپریمنٹ کر رہا تھا اور وہ کچھ یہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کہ اس نے سیلور سائنیٹ کمپاؤنڈ لیا اور سیلور سائنیٹ کو امونیم کلورائٹ کے ساتھ رییک کروایا اور وہ کیا چاہتا تھا کہ یہاں سے امونیم سائنیٹ وہ ایک کمپاؤنڈ بنا لے ٹھیک ہے تو اس نے رییکشن کیا اپنے مدابق بلکل صحیح کہ اس نے سیلور سائنیٹ کو امونیم کلورائٹ کے ساتھ رییک کروایا اور آپ دیکھیں تو رییکشن بھی یوں ہی ہوگا کہ یہ سیلور ہے اور یہ سائنیٹ ہے اس میں یہ آپ کے پاس پوزیٹیو آئین ہے اور یہ نیگٹیو آئین ہے سلور کے اوک یہ سائیانیٹ کیوں پر یہاں پر مائنس کا چارج ہے گا یہاں کلورائٹ پر مائنس کا چارج ہے یہاں امونیم پر پلس کا چارج ہے اور یہاں سلور پر پلس کا چارج ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ رییکشن ہوگا تو یہ آپ کے سامنے امونیم سائیانیٹ موجود ہے این ایس پور او سی این امونیم سائیانیٹ اور اسی طرح یہ سلور اور یہ کلورائٹ پوزیٹیو نیگٹیو یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کریں گے سو اس طرح سے ریاکشن ہونا تھا آپ یہ دیکھیں یہ سلور سایانیٹ نے جب امونیم کلورائٹ یہ کیا تو سپرنٹس این ایس فور او سی این یعنی یہاں سے سلور سایانیٹ سوری امونیم سایانیٹ بن گیا اور ساتھ آپ کے بعد سلور کلورائٹ بھی بنا اس کے بعد کیا ہوا جب سلور سایانیٹ بن گیا نا تو اس نے اس کو ہیٹ کرتے رکھا دورنگ ریاکشن یہ سلور سایانیٹ کو ہیٹ کرتا رہا اور سٹوڈنگ دیکھیں اس کے آگے پھر میں نے یہ ریاکشن رکھ دیا ہے یہ وہی سلور سایانیٹ ہے سٹوڈنگ ہیٹنگ میں کیا ہوا کہ یہ سلور سایانیٹ کنورٹ ہو گیا یوریا کے اندر اس طرح سے یوریا کی فارمیشن ہو گئی یہ یوریا کا فارمولا نسٹو سی او نسٹو آپ دیکھیں جسٹ یہ فارمولا ری ارینج ہو گیا ہے نسٹوڈنگ او سٹوڈنگ تو سٹوڈنگ آپ دیکھیں یہاں پر دونہ ہیٹروجن ہے یہ دیکھیں سٹوڈنگ دونہ ہیٹروجن آگئے چار ہیٹروجن ہے دو ہیٹروجن یہ دو یہ چار ہیٹروجن ہو گئے ایک اوکسیجن اور ایک کارمن یعنی کی جسٹ کیا ہوا ہے کہ اس والے فارمولے کی یہ جو ایک سٹرکچرال فارمولا تھا یہ ری ارینج ہو گیا اور یہ اس طرح کی شکل میں آگیا بٹ اس میں ہوا یہ کہ امونیوم سایانیٹ جو تھا اور اپون ہیٹنگ یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو گیا سٹوڈنگ اس طرح سے کیا ہوا کہ لیبارٹری کے اندر پہلی دفعہ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ایک آرگینک کمپاؤنڈ جنریٹ ہو گیا جو کہ ایکسیڈنٹلی جنریٹ ہوا تھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فیڈرگ بولر نے کیا کیا کس طرح کمپاؤنڈ تھا سائنیٹ کے کمپاؤنڈ میں سو سلور سائنیٹ کو اس نے کیا کیا امونیوم کلوریٹ کے ساتھ ریئر کروایا تاکہ یہ امونیوم سائنیٹ بنا سکے لیکن جب امونیوم سائنیٹ بنا تو وہ ہیٹ ہوتا رہا جس میں سو کنورٹ ہو گیا یوریا میں تو یوریا جو ہمارے پاس یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے یہ انیملز اور ماملز کے یورین میں موجود ہوتا ہے تو یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ پریپیر ہوا ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ سے which was against the vital force theory تو اس طرح سے پھر vital force theory کو reject کر دیا گیا اس کے بعد مزید بھی بہت سارے کمپاؤنڈ میں پھر بنایا گیا ان آرگینک سے ہی آرگینک میں ایک انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا جب پتہ چلا لگ یہ چیز بنائی جا سکتی ہے تو اس لیو پر ورکنگ شروع کرتی گئی سو یہ ایک آپ کے پاس شانٹ پسٹن بھی ہے like who disproved اور who rejected the vital force theory and how so this is how فریدرک بولر نے اس کو reject کیا اور کس طرح سے یوں ایکسیڈنٹ لے جائے کیا ok friends next آپ دیکھیں modern definition of organic chemistry یہ میں یہاں میں بات پر ہوا جیسے کہ last lecture میں organic chemistry میں میں نے آپ کو بتایا تھا just chemistry of carbon کو کہا جاتا تھا کہ یہ organic chemistry ہے but اب ہم اس کی modern definition کی طرف آتے ہیں تو یہ میں نے definition لکھ دیا branch of chemistry in which we study or which deals with the hydrocarbons students میں نے پچھلے lecture میں ہی بتایا تھا خالی carbon کا ہونا اب enough نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ organic compound کو study کرتے ہیں اس کے اندر hydrogen کا ہونا بھی ضروری ہے تو جب carbon اور hydrogen ملتے ہیں دوسرے ہیں یہ دیکھیں hydro word from hydrogen and carbon تو hydrocarbon کا ہونا organic compound کے اندر ضروری ہے یعنی کہ وہ ہی compound organic compound کے لائے گا جس میں carbon اور hydrogen دونوں ہوں گے اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ آپ organic compound study اس کو نہیں کریں گے اور اس کے لابے کیا کہتا ہے and their derivatives یعنی کہ انہی سے بننے والے اور اگر میں نے کچھ خاص elements لے گے دیا ہیں like carbon کا ہونا تو بہت ضروری ہے اور ساتھ hydrogen بھی یہ دونوں ہوتا تو ہونا بہت ضروری ہے organic compound بنانے کے لئے اور derivatives میں ساتھ ان میں سے کوئی بھی attach ہو سکتا ہے تو یہ تو ہوگی ہماری modern definition of organic compound ہا لیکن ہم نے last lecture میں ڈسکس کیے تھے کچھ ایزے compounds ہیں like carbon monoxide carbon dioxide ڈسکس سائٹ اور metallic carbonates bicarbonates cyanides and carbides جو کہ ہم consider کرتے ہیں inorganic ٹھیک ہے okay strengths next آپ کے پاس آتا ہے some features of organic compounds اچھا اب یہ features پڑھنے کے بعد بھی آپ وہ بات again study کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کچھ compounds ہیں جن کو inorganic ہم consider کرتے ہیں ان میں یہ properties کی lacking ہوتی ہے یہ properties کی کرمیاں ہوتی ہیں اچھا strengths کیا ہیں some features of organic compounds of organic compound کی ہم features کو ڈسکس کرنا لگے ہیں پہلی بار peculiar nature of carbon جو carbon ہے اس کی ایک particular nature ہے ایک peculiar nature ہے اور وہ کیا ہے basically carbon formed millions of compounds now and present carbon جو element ہے یہ اب تک کئی لاکھ compounds جو ہیں بنا چکے around about 30 million like اس سے بھی زیادہ شاید تو اتنے زیادہ یہ compounds کس طرح سے بنا چکے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ carbon کی ایک خاص property جس کو کہتے ہیں catination یہ carbon کے اندر موجود ہے بہت زیادہ engage with other carbon atoms to form long chains and rings کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ ایک carbon ہے تو یہ اگرے carbon سے bond بنائے گا یہ مزید آگیا یہ مزید آگیا اور اس طرح سے یہ ایک chain چلتی جائے گی یہ carbon کے اندر property ہے self linkage کی property ہے تو اس طرح سے یہ کئی لاکھ compound پھر بنا لیتا ہے یہ chain کی اس طرح ring جو ہوگا benzine ring وغیرہ ہیں یا اس طرح یہ ایک carbon دوسرا 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 یہ چھے carbon دوسرا رنگ کی طرح چار ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں ٹھیک دو نہیں ہوں گے minimum تین ہوں گے اور کاربن کے اندر یہ property ہو دوسرا property دیکھیں دوسری feature کیا ہے non ionic character of organic compounds جتنے بھی ہیں students یہ سب کے سب covalent nature رکھتے ہیں یہ سب کے سب covalent bonding کرتے ہیں یا ionic bonding نہیں کرتے کیونکہ ان میں جو elements ہیں وہ elements میں electron negativity difference اتنا زیادہ نہیں ionic compound بنا سکے یا ionic bonding کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں generally from covalent compounds so that's why do not give ionic reactions as well ایک بات تو بناتے covalent compound ہے اور زیادہ covalent compound بنائیں گے تو reactions بھی وہ ہی دیں گے ionic reactions نہیں کرتے ڈی اگ جو organic compounds ہیں جتنے بھی ان میں maximum similar ہوتے کیوں کیونکہ functional groups کی وجہ سے اب یہاں پر یہ بات بھی سیکھ لیں کہتے organic compounds are classified on the behalf of their functional groups organic compound میں جو functional group like OH ہے تو strengths یہ alcohol کا functional group ہے C O and H ہے تو strengths یہ ہمارے پاس aldehydes کا functional group ہے اسی طرح ketone like اور بہت سارے اس طرح functional groups ہیں تو یہ functional groups ہی basically کیا کرتے ہیں compound کو identify کرتے ہیں اور strengths اگر functional groups same رہے اور number of carbon جتنے مرضی like functional group same ہے اور chain جتنے مرضی لمبی ہوتی جائے properties میں کوئی خاصہ فرگ نہیں آتا almost same رہتی ہیں properties تو ایک یہ بھی وجہ پھر کہ آپ دکھیں کہ 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 organic compounds are classified on the behalf of their functional group کے ہم ان کی classification functional group کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں اب بیشک 10 12 15 جتنے مرضی different compounds ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کا functional group same ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کی properties بھی same ہیں like میں alcohol کی بات کرتا ہوں تو methanol اس کے اندر ایک carbon ہوگا functional group اس کا oj ہے ایتھانول دو carbon ہیں functional group oj propanol butanol pentanol اب اس pentanol میں 5 carbon ہے لیکن functional group oj ہے تو ان سب کی properties جو almost same ہوگی so strengths یہ بات پہ کہنا جا رہا تھا کہ functional group through ہم ان کو classify you کر سکھنے compounds having same functional group اس طرح کی compounds جن کا functional group same having same properties ٹھیک ہے اور یہ من کے سیریز بنائیں گے سیریز اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں homologous سیریز homo کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے same ٹھیک ہے تو کیوں کہ same functional group کے وضاء سے same properties رہتی ہیں تو ان کو پھر ہم homologous سیریز بھی کہہ سکتے ہیں سیریز آگے بات کرتے complexity of organic compounds یہاں پہ complexity کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے large giant structure اور اس کی بھی وجہ آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ catination نہیں ہے کہ ایک carbon مزید آگے چار مختلف carbon سے linkage کر سکتا ہے پھر وہ چار carbon مزید آگے چار چار اور اس طرح سے ہر carbon جب چار بورڈ اپنے پورے کرے گا تو یہ بہت complex giant structure بنا لیتے ہیں just یہ property like usually large and complex structures یہ ایک example لکھئے like starch ہے تو یہ اس کا formula ہے and یہاں پر کشو کر ہے several thousand یہ simple ایک monomer ہے اب کتنے زیادہ number of monomers آپس میں ملیں گے attached ہوں proteins ہیں یہ سب macromolecules میں آتے اور یہ بھی complex structure ہوتے ہیں giant structure ہوتے ہیں strength اس کے لابہ organic compounds ہیں وہ isomerism کا phenomena بھی show کرتے ہیں isomerism کا phenomena اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی compound ہے تو molecular formula تو same رہے گا لیکن structural formula اس کا different ہوتا جائے جائے like میرے پاس compound ہے carbon ہے 1 2 3 4 یہ 4 carbon compound لگ بیوٹین اس کو کہہ دیتا ہوں تو strength آپ دیکھیں یہاں پر hydrogen یہاں بھی hydrogen یہاں بھی hydrogen باقی یہ سب اس کے surrounding میں hydrogen attached ہو جائے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں 4 carbon ہے اور hydrogen کتنے 8 c4 h10 ہوگا تو آپ دیکھیں یہ 4 carbon strength یہاں پہ بلکل سیدھے ہیں سیریز میں لیکن ان کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں 1 2 3 اور 4 یہاں پہ باقی آپ hydrogen دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 so student 10 hydrogen ہے اور 4 carbon لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں straight chain تھی یہاں پہ آگے یہ 3 اور 8 یہ side پہ لگے سکرن یہ آئیسومیرزم کا فینومین ہے جو کہ organic compounds give کرتے ہیں یہ دونوں compound ایک دوسرے isomers ہیں compounds having same molecular formula but different structural formula are isomers of each so both of these have molecular formula c for h 10 but the structure formulas are different atoms different to یہ phenomena جو organic compounds give کرتے ہیں یہ بھی انکی ایک feature ایک property is next rates of organic reaction so یہ component compound آپ کو پتھیں slow reactions کریں yield بھی کم دیں yield کیا ہوتی product which is obtained after reaction reaction by product obtained of yield کہتے ہیں تو یہ کم product rate of reaction بھی کم ہے اور اس کی وجہ وہ ہی انکی giant structure انکی molecular nature rate of reaction slow اور yield بھی کم ہوگی finally last میں ایک ہے generally they are non polar اور very slightly polar یا تو بہت کم polar ہے یا non polar ہوتے ہیں تو ضائعی شورٹ بھوچے جاتے باقی سٹارٹنگ میں یہ ہم چھوٹ پسٹنگ ہی سٹیڈی کی ہے ٹھیک ہے سٹرینٹس ان میں کوئی پسٹنگ نہ تو آپ بول سکتے ہیں thank you so much